موسیقی سب کے بارے میں آپ لوگ کا مائنڈ کلیر کروں گا آج ہماری کلاس ون ہے فلمورا پرو کے اوپر اب ہماری چینل کو پر فلمورا نائن بھی چل رہی سیریز اور فلمورا پرو کی سیریز بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاس ون ہے آج آگے بھی چلتی رہے گی لیکن یار اگر وہ سیریز اس طرح سے چلے گی اگر آپ لوگ کا سپورٹس ہمارے ساتھ رہے گا اگر آپ لوگ کا سپورٹس آپ لوگ شیئر کریں گے ویڈیوز کو لائک کریں گے ویڈیو کو تب ہی یار آپ لوگ کی وجہ سے ہم نیکس کلاس اس کی لے کے آئیں گے ورنہ کلاس ون ہماری کہلی جی لاشت کلاس ہوگی فلمورا پرو کے اوپر اگر آپ لوگ کا سپورٹ ہمیں دیکھنے کو نہ ملا تو آپ لوگوں یعنی کہ ہمارے چینل کو پر نیکس ٹائم سے کلاس ٹو فلمورا پرو کی نہیں آ پائے گی تو شیئر یار لازمی کرو لائک لازمی کرو تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے سوپٹرے کے طرف یہ رہا ہمارا فلمورا پرو جو کہ میں نے پہلے سی انسٹال یہاں ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر سیمبلی ڈاؤنلوڈ کر سکیں ہمیں ڈسکرپچن میں لنک دے رکھا ہے وہاں سے جا کے ڈریکڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب سیمبلی یہاں سے آپ لوگیں نیو پرجیکٹ کے بٹن میں کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ اس کے بٹن میں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سیم لائک اڈوبی پریمیر پرو کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب دیکھیں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اڈوبی پریمیر پرو کو تو یوز کرتے ہی ہوں گے اگر نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کا جو انٹرفیس ہے سیم لائک فرمورا پرو ہے ٹھیک ہے نا اب لیکن کچھ کچھ اس میں چینجز ہیں اور کچھ کچھ اس میں چیزیں چیزیں اڈوبی پریمیر پرو سے کم ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ سیم اڈوبی پریمیر پرو کی طرح تو نہیں ہے لیکن اڈوبی پریمیر پرو سے تھوڑا سا نیچے ہے لیکن یار ہے بہت اچھا ٹھیک ہے تو سیمپلی یہاں سے آپ لوگوں کو فلمورا پرو کا اپشن یہاں پر لوگوں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو فائل کا اپشن ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ نیو پرجیکٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پرجیکٹ اوپن کر سکتے ہیں کوئی ریسنٹ پرجیکٹ اگر آپ لوگوں کا پاس ہو وہ آپ لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں پرجیکٹ کو سیو کر سکتے ہیں سیو ایز کر سکتے ہیں پرجیکٹ کی سیڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ اپشن چیک کر سکتے ہیں اپنے سوفٹر کے اس کے ساتھب لوگو یہاں پر ایڈٹ کا آپشن ملتا ہے اور یہاں پر آپ لوگو مختلف چیزیں ملتی ہیں جس کے اندر اپلی اس کے اندر آپ لوگو بنے بنائے کافی زیادہ پری سیٹس دیکھنے کو ملتی تھے جس طرح آپ لوگ کو 3d text کا وہاں پر option دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اس software کے اندر آپ لوگ کو 3d text کا option دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ بات تھوڑی سی اس کے لئے خراب ہے لیکن filmora pro کے اندر اور Adobe Premiere Pro کے اندر آپ لوگوں کو سیم فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر سب چیزیں خود کرنے پڑتی ہیں کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو pre loading یا pre بنی بنائی یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملتی تو میں یہی ریکمنٹ کروں کہ آپ لوگ فلمورہ 9 کو یوز کریں کیونکہ فلمورہ 9 جو ہے نا وہ آپ لوگ کے لئے اگر آپ لوگ یوٹیوبر ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز بناتے ہیں کوئی ویڈیوز بناتے ہیں کوئی ویڈیوز بناتے ہیں تو فلمورہ 9 is the best ادر ویس اگر آپ لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یار ضرور اس کو بھی یوز کریں چیک اوٹ کرنی چاہیے آپ لوگ کو پتہ لگنا آپ PRO کی طرح ہی ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو help دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر نیچے آپ لوگ کو یہ پاس bankا کورم لا ہیارہ دیکھنے کو ملتا ہے ہی وہ یہاں پر آپ لوگ کو gend hadeu school اور تیکسٹ ٹھیک ہے آپ لوگ соوں کو تیکس کا ملتا ہے آپ لوگ نے اپنے text خود design کرنا ہے خود کسٹمائز آپ لوگیں ہاں پر text دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کم پر LOUDO کو یہاں پر la کا option ملتا ہے restless مجھے آپ لوگ کو باری باری کر کے دکھاؤں یہاں پر آپ لوگوں کو ویڈیو ایمپورٹ کر کے دکھاؤں گا اس کے ساتھیں یہاں پر آپ لوگوں کو نیچے والے میڈیا کو اپنے پر اپنا پر اپنا اگام ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میڈیا کو اپنے elesどもتے ہیں ایفیکٹس کو اپنے آب یہاں پر آپ لوگوں کو کافی سارے ایفیکٹس پریろوڈری دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ لوگوں کوございます آپ لوگ کی ویڈیو کیے جاندše اپنا ٹراب کی طرح گے پیڈ لوگ جان Caitlin دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ بری بری آسطہ ہماری ٹیٹوریلز میں آپ لوگوں میں دکھاتا جاؤں گا آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ایفیکٹس کو کس طرح سے یوز کرنے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ لکھ سکے کہ فلمورہ پرو کو کس طرح سے یوز کرنے آپ لوگوں کو آج ہماری بیسک کلاس ہے لیکن آسطہ ہم جاتے 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 تھے ایک پرو لیول کے بھی آپ لوگوں کو اس کے اوپر ایڈیٹنگ میں سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یار بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ سبسکرائب کرو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو یار فیس بک پیج کو لازمی سے لائک کرو کیونکہ مزدہ قسم کے ٹیٹوریلز آ رہے ہیں اور آنے والے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یار آپ لوگ اگر سپورٹ رہے گا تو ہی ہمارا نیکس کلاس آئے گا فلمورہ پرو پر اگر آپ لوگ سپورٹ ہمارے نام شو ہوا آپ لوگ شیئر نہیں کرو گے لائک نہیں کرو گے تو یار نیکس ویڈیو نہیں آئے گی اور یہاں پر آپ لوگ ساتھ میں آپ لوگ آریو مکسر کا ملتا ہے یہاں پر آپ لوگ آریو مسکر سکتے ہیں ایڈیو کو زیادہ thermometer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مہنہے اکر پر میڈیا کا آپ 1973 ملتا ہے ہم مین بات کرتے ہیں ہم اس کی ٹائم لائن کی تو یہ رہی اس کی ٹائم لائن ایڈیٹر جیو پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ اس کا ٹائم زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ساپ سے یہاں پر آپ لوگ کو اس کا یہ سیلیکشن ٹول مل جاتے ہیں اور باقی سارے آپ لوگ کو یہاں پر سپل ٹول مل جاتا ہے سیم لائے کہ یار ایڈوبی پرومے پرو سیم آپ کو وہی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کو ایک چیز میں پتاتا چلوں کہ اس کی جو project setting ہے وہ آپ لوگ یہاں فائل میں جا کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ یہاں ایڈیٹر کے اوپر ہی یہاں پر ایک سیٹنگ کا اپشن دکھا ہوگا یہاں پر آپ لوگ انہیں کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ لوگ سیٹنگ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں فول ایچ ڈی بنانا چاہ رہے ہیں جو بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے آپ لوگ یہاں پر فریم ریٹ سیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کتنے فرائم پر ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں 60 فرائم 20 فرائم 25 فرائم یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے نیچے آپ لوگ ایکسپیکٹ ریشو شرچ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنی ایکسپیکٹ ریشو اس کے سیٹ کرنی ہے تو جتنا میں کتنے دیفالٹ ہوا ہونا یہاں سے آپ نے ریسٹور دیفالٹ کا بٹن میں کلک کریں گے تو دیفالٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو رینڈرنگ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں نے رینڈر کس قوالٹی میں اس کو کرنا ہے اب رینڈر بٹن یار اڈوبیو پریمے پرو میں تو یہاں پر ایڈ ٹو رینڈر کیوں کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ کو یہ ایکسپورٹ کا بٹن ملتا ہے اس پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو رینڈر ہونا شروع ہو جائے گی اس کے لئے ہم یہاں پر بات کریں کہ یہ چیز کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو ویور ہے جو بھی آپ لوگ چیز کیاں پر ایڈٹ کریں گے وہ یہاں پر آپ لوگ کے شو ہو جائے گی اب سمپلی ہم لوگ ایک کیا کرتے ہیں فرسٹ او فول جلدی سے جلدی ہم لوگ اپنی ایک چھوٹا سے کلپ کہہ لیجئے یا چھوٹا سے ہمارے دو انٹرو ہمارے چینل کے پڑھے ہیں اس کے ہم یہاں پر انٹرو ایپورٹ کر لیتے ہیں اب یہاں سے آپ لوگوں کو یہ کافی بڑے بڑے لگ رہے ہوں گے تو آپ لوگ چاہیں اس کو یہاں سے منیمائز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ اس کو جیتنا مرضی بڑا چھوٹا کر لیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ جس طرح چاہیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ جس طرح سیٹنگ اچھی لگے آپ لوگ اس طرح رکھ سکتے ہیں تو سمپلی یہاں سے ایمپورٹ ہم نے کر لیا اور یہاں سے ہم لوگ اپنے فلمورا کے چینل والا انٹرو کو جو ہے نا یہاں پر ڈیگن ڈروپ کر لیتے ہیں یہاں پر اس طرح کر کے ویڈیو ون پر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اس کو ڈیگن ڈروپ کر لیا اور یہاں پر ہمارے کنٹرول سینٹر میں یہاں پر آپ لوگوں کو مختی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جس میں آپ کا بلینڈ ہے موشن بلا رہا ہے اور اس کے نیچے آپ لوگوں کو ٹرانس فرم کو اپشن مل جائے گا جس کے نیچے آپ کا اینکر پوائنٹ مل جائے گا اینکر پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو آپ لوگوں کو چھوٹا سا ڈوٹ دکھ رہا ہے سکرین کے اندر اس کو اینکر پوائنٹ بولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو پوزیشن کو اپشن ملے گا اب چاہو کہ آپ لوگ اس کو پوزیشن چینج کر دو جس طرح اڈوب پر میں پروب میں ہوتا ہے آپ لوگ اس کو آگے پیچھے کر دو جتنا آپ لوگ چاہو اس کو ہلا سکتے ہو ٹھیک ہے فیلال آپ لوگ اس کو کلک کر کر اس کو اپنی مرضی سے اس کے اوپر بھی ریشو ڈال سکتے ہو اس کے نیچے آپ لوگوں کو سکیل کو اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ لوگ سکیل پر بٹر میں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو سکیل کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو ایسے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اپنے زمان میں اس کو زوم آؤٹ زوم ان بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگوں کو نیچے روٹیشن کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ اس کو اس بال کے ذریعے بھی اس کو روٹیٹ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہاں سے بھی اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر یہ جو بریک بریک گول گول سے لگے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کی فریمز ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کی فریمز اب جیسے آپ لوگ وڈوپرو میں دیکھتے ہیں یہاں میں نے اپنی پیچھلی کلاس میں جس میں آرڈیو کی فریمز میں نے آپ لوگوں کو ایڈٹ کرنا سکھایا تھا ٹھیک ہے اس آرڈیو کی فریم والی کلاس میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ کی فریم کی ساتھنگانے میں نے اس پ robot پر کلیٹ کیا تو یہاں پر ایک کی فریم لگ گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ موچن دے سکتے ہیں اس کو آپ اینی میٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کر کے فیلال میں یہاں پر کی فرم نہیں لگوں گا اس کے بارے میں ہماری مزید کلاسیز دیں گی بہت زیادہ کمال کی دماغے دار قسم کی کلاسیز ہوں گی اس کے علاوہ یہ فیکٹرز کے بارے میں ہم دوبارہ بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم آگے جاتے ہیں اس کوپ سے اس کا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے اس کے اوپر ہم ٹیکسٹ لگانا چاہئے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ ٹائٹل کرنا چاہتے ہیں کہ اسے بنے بنائے وہ آپ لوگ یہاں ایپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں لے آوٹ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ اس کو ہوریزنٹل اور اوپر نیچے یعنی کہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے اوپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیچے آپ لوگوں کو یہاں پر نیو فولڈر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں کہ یہ سب چیزیں ہماری نیو فولڈر میں چلیں تو یہاں پر آپ لوگ نے نیو فولڈر بنا لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے ان دونوں کو سیلٹ کر کے اس فولڈر کے اندر دیا اب یہ چیزیں یہ ہماری فولڈر کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پر گاند نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر اب گاند نہیں پڑے گا تو یہ چیزیں ہماری جو ہیں اس وقت فولڈر کے اندر ہیں تو یہ میں نے پلے گا کے دخوایا تو کچھ اس نہ کر کے ہمارا پلے ہوگا لیکن میک شر کر رہے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے لیپ ٹوپ میں گرافکس کارڈ لازمی لگا ہو اور ریم جو ہے نا مینیمم آپ لوگ کی ریم سکس جی بھی ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ کی ریم سکس جی بھی نہیں ہیں تو پھر یار آپ لوگ کا فلمورا جویا بہت زیادہ ہنگ ہوگا اور آپ لوگ ایڈیٹنگ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ ایڈ이ٹنگ پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یار آپ لوگ فلمورا نائن بنا ہوا ہے فلمورا نائن جویا وہ ایک حلکہ سوفڈر ہے ٹھیک ہے فلمورا پرو تو کہلےasing پرو لیول کا شوفر ہے لیکن فلمورا جو نائن ہے وہ ایک حلکہ سوفڈر وہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر میں چلا سکتے ہیں تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ کو ضرورت ہے فلمورا پرو کی ضرورت ہے تو ہی آپ لوگ اس پر شفٹ کریں اگر آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہے فلمورا پرو کی تو یار آپ لوگ فلمورا نائن کے یوز کریں کیونکہ وہ بھی انف ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ یوٹیوب کی ویڈوز بناتے ہیں تو آپ لوگ کی بیسٹ ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ کو اب میں سکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس پر ایفیکٹس کیسے لگانے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک ایفیکٹس پینل بھی دیکھ رہا ہوگا آپ لوگ کے نیچے اور یہاں سے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کو فرض کر لیجئے کہ میں یہاں پر یہ ڈیزولو کا ایک سیمپل سی ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی پیسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ڈرائگن ڈروپ کرتے ہیں اپنے ٹائم لین کے اوپر اپنی ویڈیو کو پر اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے یہاں پر ایفیکٹ لگایا ٹھیک ہے جو میں نے یہاں پر ایفیکٹ ڈرائگن ڈروپ کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے ایفیکٹ پینل میں ابھی دیکھ نہیں رہا اب اس کی کیا ریزن ہے تو سیمپلی یہاں پر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ نیا سوٹر ہے اس کے اندر آپ لوگ کو کافی زیادہ گلچ دیکھنے کو مل جائیں گے بگس دیکھنے کو مل جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو ایمپورٹ نہیں کرتے ہم یہاں پر فیڈ ٹو کلر والے ایمپورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے لگا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک ایفیکٹ شو ہو گیا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو جو مرضی کلر میں رکھنا چاہیں ٹھیک ہے یہ میں نے جو لگایا ہے فیڈ ٹو کلر والے لگایا ہے تو آپ لوگ جو مرضی کلر لگا سکتے ہیں سیکنڈ والی فٹج کو اس کے اگر implementation پر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم ایک effect لگا جاتے ہیں اس کے درمیان میں چلیں ہم یہ ارسے والا effect لگا جاتے ہیں اب آپ جیسا جسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے ایک ارسے والا effect لگ گیا ہے تو آپ لوگ اس کو جو مرضی چاہیں جس طرح مرضی چاہیں اس کا effect اچینج کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں کی مرضی ہے تو دوستو آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈو اچھی لگی اس ویڈو کو لائک لازمین سے کرو نیچے کمینٹ کر کے بتاؤ کیسے لگی آپ لوگوں ویڈیو اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا سپورٹ رہا اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے اور یار زیادہ زیادہ لائک کرو گے اور سبسکرائب کرو گے اور اگر آپ پیج پر دیکھو تو پیج کو لائک کرو گے تب ہی جا کر ہمارا فلم ہورا پرو پر نیکسٹ ٹوٹوریلز آئیں گے نیکسٹ کلاسز آئیں گی ہماری نیکسٹ کلاسز نہیں آئیں گی کیونکہ یار اس کو بنانے میں کافی زیادہ محنت ہوتی ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو محنت کا اگر آپ لوگ کسی کام میں کوئی محنت کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کو اس کا صلح نہیں مل رہا اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا تو یار وہ کام کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اگر آپ لوگ اس کو شیئر کرو گے زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرو گے ہمیں ٹھیک ہے تب ہی ہمارے چینل کے اوپر فلمورا پرو پر کلاسز آئیں گی ادر وائز کوئی بھی کلاس نہیں آئے گی بس یہ جو پہلی کلاس ہوگی اور یہ ہی آخری کلاس ہوگی تو یار لائک اور شیئر لازمی کرو نیچے کمینٹ کرو کے بتاؤ کیسے لگی آپ لوگو ویڈیو ٹھیک ہے آج ہماری بیسیک کلاس تھی کچھ زیادہ میں نے آپ لوگو نہیں پڑھایا لیکن تھوڑا سا پڑھایا آپ لوگو کہ آپ لوگ کیا کیا چیزیں آپ لوگ اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں بیسیک انٹر فیس آپ لوگو بتا دیا ہے باقی نیکس کلاس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو مجھے دیجئے اجازت ملتے بھی نیکس میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ